حضرت عمر جن کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے خوشیہ منائی جب آپ نے کلمہ پڑھا اور صحابہ نے تکویر پڑھی تو جبریل آگئے کہا یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام کی خوشی ہو رہی آپ نے کہا ہو رہی کہا استف شرب اہل السماع آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں عمر کے اسلام لانے پر یہ وہ شخص ہے جس راستے سے گزرتا تھا شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا تھا اور یہ وہ شخص ہے کہ آپ نے فرمایا عرفات کے میدان میں سارے صحابہ موجود ہیں سوالاک تو آپ نے کہا اس وقت اللہ تعالی میرے صحابہ پر فخر کر رہا ہے عمر بن خطاب پر خاص طور پر فخر فرما رہا ہے اور آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی عمر ہو میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ شخص ہے اور آپ نے کہا دو وزیر زمین میں دو آسمان زمین کے ابو بکر اور عمر آسمان پہ جبریل و مکائل ایسے بلند مقام کے شخص اور فتوحات ہو گئیں خزانے اٹھ کے مدینے پہنچ گئے اپنا حال وہی جو کہ انچنے آٹے کی روٹیں ٹاٹھ لگے پیوند مہینے میں ایک دفعہ گوشت کھانا صحابہ نے مشورہ کیا بہت مشکت میں ہیں عمر ان کو چاہیے کہ اب نرمی کریں کوئی نوکر رکھیں اچھے کپڑے پہنیں اچھا کھانا کھائیں بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں ملنے کے لیے اب ان کی مجلس ہونی چاہیے عالم نظام ہونا چاہیے سوشنہ ہونا چاہیے پہ ان سے بات کی جائے کون بات کرے یا آخر سارے جو کون بات کرے کسی وہ حمد نہیں ہو رہی تو انہیں آپس میں مشرع کیا حضرت حفظہ بات کریں حضرت عائشہ بات کریں دونوں امہات المومنین ہیں تو ان کی خدر کریں گے ان کی سن لیں گے حضرت علی نے فرمایا مانیں گے کوئی نہیں کر کے دیکھ لو تو یہ دونوں مانیں تشریف لے گئیں ایک تو بیٹی ہیں استخبال کیا بٹھایا حضرت عائشہ نے بات شروع کی امیر المومنین اللہ تعالی نے اپنے نبی پر دنیا کا دروازہ نہیں کھولا تھا وہ دنیا سے ایسے ہی چلے گئے نہ دنیا آئی نہ انہوں نے اس کو چاہا میرے باپ نے حکومت سمیلی نہ دنیا آئی نہ انہوں نے چاہا نہ کھلی نہ انہوں نے کھلوائی وہ بھی دنیا سے ویسے ہی چلے گئے اللہ تعالی نے آپ کی برکت سے اسلام کو زندہ کیا اور ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بچ گیا ساری دنیا کے خزانے اٹھ کے مدینے آگئے ہیں اب وہ زمانہ نہیں رہا آپ اپنے اوپر رحم کھائیں اور اپنے طرح سے زندگی بدلیں آپ اتنے موٹے کپڑے پہنتے ہیں جسم کو تکلیف ہے آپ نرم کپڑا پہنیں اب آپ پر گڑاپا تاری ہے آپ اتنی سخت غزہ کھاتے ہیں آپ اپنی لئے نرم غزہ کریں آپ کو خدمت کی ضرورت ہے کوئی نوکر رکھیں آپ کے پاس بڑے بڑے وفد آتے ہیں آپ کوئی مجلس ہو اچھی پلشاک ہو اچھا کپڑا ہو یا آپ برائے مہربانی آپ ہماری استاد پر غور فرمائیں اور حضرت عمر کا رنگ تبدیل ہو رہا تبدیل ہو رہا جب بات ختم کی تو کہنے لے گی تمہیں کس میں بھیجا ہے میرے پاس کہنے لے گی پہلے آپ بھانا تو کریں تو فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے میرے پاس پھر اپنی برقی سے مخاطب ہوئے حضرت حفظہ سے کہنے لے گے تو تو گھر والی ہے اور گھر والے کو پتہ رہے گھر میں کیا ہے تو بتا تیرے گھر میں اللہ کے نبی نے کبھی زندگی پر دو وقت کھانا کھایا کبھی زندگی میں دو وقت کھانا کھایا صبح کھایا تو شام نہیں کھایا شام کھایا تو صبح نہیں کھایا کہہ تو اس پر اقرار کرتی ہے کہ اللہ ہم نعم کہا میں اس پر گواہ ہوں کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ تو نے میز پر کھانا رکھ کے دیا تھا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اسے کی وجہ سے تو نے میز سے کھانا اٹھا کے زمین پر رکھا تھا زمین پر بیٹھ کر کھایا تھا کہ میں غلام ہوں مجھے شاہی پسند نہیں ہے ایک دفعہ حضرت عاشر رضی اللہ عنہ نے الگ واقع سنا رہوں حضرت عاشر رضی اللہ عنہ نے ارس کی یا رسول اللہ آپ کیسے بیٹھ رہے ہیں آپ ذرا ٹیک لگا کے کھائیں آپ کو آسانی رہے گی تو آپ بجاہ ٹیک لگانے کے آپ جھکتے جھکتے آپ نے اپنی پیشانی زمین پر لگا دی کہ نہیں 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 میں تو غلام ہوں میں کیسے ٹیک لگا کے کھا سکتا ہوں میں اپنے رب کا غلام ہوں میں غلاموں کی طرح کھاؤں گا میں اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں تیرا بندہ اور تیرا غلام ہوں تیرا فرمایا تجھے بستر یاد ہے کیا تھا تیرے نبی کے گھر میں کہ جی ہاں ایک ٹاٹ سا جسے رات کو دورہ کر دیتی تھی دن میں پھیلا دیتی تھی آپ نے فرمایا تجھے وہ رات یاد ہے جب ایک دن تُو نے ایک تیہ اس کی اور لگا دی تھی دورے کی وجہے چورہ کر دیا تھا تو صبح اپنے حضور نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر بدل دیا کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے ایک تیہ اور لگا دی تھی تاکہ نرم ہو جائے تاب نے کہا تھا میرا بستر ویسا ہی کر دے جیسا یہ تھا میں یہ نرمی پسند نہیں کرتا میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں اس ٹاٹ کی نرمی نے مجھے اٹھنے سے روکے رکھا بول دو گواہ ہے کہ میں گواہ ہوں کہ تمہیں یاد ہے حضور کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا کہ جی ہاں کہ اسے خود دھوتے تھے تو بالکل کہ بعض اوقات یہ حال ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہوتا اور آپ کپڑے دھوکے لٹکا کے اندر بیٹھے ہوتے تھے بلا علا کر عرض کرتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو آپ فرماتے ہیں میرے پاس کپڑے کوئی نہیں ہیں پہننے کے ہم تو رضا نہیں جوڑے بھیلتے ہیں اور نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی کہ آپ کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا جا کے نماز پڑھا دیں نماز نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی کپڑے سوکتے تھے آپ پہنتے تھے پھر آکے نماز پڑھاتے تھے کہ تو گواہ ہے کہ ہاں میں گواہ کہ تجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک عورت نے دو چادریں ہدیئے کے لئے بھیجنے کا کہا تھا اس وقت آپ کے پاس ایک جوڑا بھی میں رہا تھا تو اس نے ایک چادر بھیج دی تھی اور ایک چادر بھیجنے میں دیر گھر رہی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ایک ہی چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ کے جا کے نماز پڑھائی تھی یہ وہ ہسی ہے جن کے اس ساڑے پر جنت کے زرک برک لباس اتر سکتے تھے جنت کی سواریاں ان کے کھوڑے درازے پر براک باندھے جا سکتے تھے دستر خان سجائے جا سکتے تھے کہ تجھے یاد ہے کہ جو بالکل یاد ہے کہ پھر مجھے کیا سبق پڑھانے آئی ہو جاؤ لوگوں کو بتا دو کہ تین ساکھی تھے تین راہی تھے جو ایک منزل پر چلے ایک راستے پر چلے ایک شلہ پہنچ گیا دوسرا شلہ پہنچ گیا تیسرا راستے میں ہے رواہ میں ہے ان کے قدم با قدم چلے گا تو پہنچے گا اگر ان کے قدموں سے ہٹ گیا تو بھٹک جائے گا لہذا بتا دو ان کو کہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے میں اپنے آپ کو اسی تنگی میں رکھوں گا چونکہ میں نے اسی حال میں اپنے نبی سے جدائی میرا نبی مجھ سے جب جدائی ہوا تھا تو میں اسی حال میں تھا میں اس حال کو نہ بگلوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دے ہاں ہاں اتنی بشارتیں لے کر اتنی مشکتیں ہم نماز چھوڑ کر بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ جنتی ہو کر ڈر رہے تھے جتے وہ کتنے جمعے میں آئے بیٹھیں یہ ہر دفعہ مجھے پریشان کر دیتے ہیں وہ مجھے رولہ دیتے ہیں کہ یہ باقی نمازوں میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے کیوں ان کا ایمان جا کے گم ہو جاتا ہے کیوں ان کا ایمان بیدار نہیں ہوتا کیا یہ ندا صرف آٹھ میں دن آتی ہے کہ آجاؤ مسجد میں یہ تو پاندہ سا ندا پڑتی ہے حیر علیہ السلام آجاؤ 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 اس وقت میں کیوں نہیں قدم اٹھتے اتنے بڑے فریضے کو چھوڑ کر بھی پڑھوا کوئی نہیں اور وہ جنت کی بشارتیں لے کر اس طرح بیٹھے رو رہے ہیں اور نماز میں ہی جان پیشتی اللہ کو خنجر نماز میں لگا ہوش میں آتی پوچھا مجھے کس نے مجھے خنجر مارا کہ مجوسی نے کہا شکر میرے مولا تو نے کسی مسلمان کے ہاتھ میری موت نہ لکھی ایک کافر کے ہاتھ مجھے شہادتِ اعلیٰ نصیب فرمائی جب بچنے کی امید ختم ہو گئی تو اپنے بیٹے کو بلایا اب دیکھو وہ کہتے تھے میں قدم با قدم چلوں گا تاکہ اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں دیکھو اللہ نے ملایا کیسے جب بچنے کی آثار ختم ہو گئے تو اپنے بیٹے کو بلایا کہا بیٹا جاؤ اممہ عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے اجازت دے دے تو مجھے وہاں دفن کرنا نہیں تو جنت البقی میں جا کے مجھے ڈال دینا اور ان سے کہنا کہ عمر پوچھ رہا ہے یہ نہ کہنا امیر المومنین پوچھ رہا ہے ہم امیر المومنین نہیں ہوں اب صد اللہ بن عمر آئے دروازے پر دستک دیں اممہ عائشہ نے آنے کے اندر آنے کی جازت تو اندر بیٹھی رو رہی تھے وہ بھی روی سارا مدینہ رو رہا تھا سارا اسلام ہی رویا عمر کے مرنے پر تو اممہ جان میرے باپ کی یہ تمنہ اور خواہش ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا رو پڑی مزید فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کہ میرا باپ بھی یہیں دفن ہے میرا خامد بھی یہیں دفن ہے میں بھی یہیں دفن ہو جاؤں گی لیکن اگر عمر یہ جگہ چاہتے ہیں تو عمر مجھ سے زیادہ اس جگہ حقہ حقدار ہے میری طرف سے اجازت وہ کہہ رہے تھے میں انہی خدموں پہ چلوں گا جس پر وہ دو چلے تھے تاکہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں اب ملنے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں انہیں نے آکر بشارت لیا اببا جان اب شکر بشارت ہو کام بن گیا کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دے دی ہو جب میں مر جاؤں جنازہ پڑ چکو جا کے پھر رکھ لینا ایک دفعہ پھر اجازت مانگنا اجازت ملے تو لے جانا نہیں تو واپس لے آنا بقی میں ڈال دینا اتنی بڑی کامیابیوں کے ساتھ یہ شخص جان کی بازی ہار رہا ہے لیکن ان کے آخری الفاظ سنو جب میں حسوس ہوئے سکرات تو فرمایا بیٹا عبداللہ کی گود میں سر تاکہ بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے میرا سر زمین پہ ڈال دے تو عبداللہ امن عمر نے سر زمین پہ ڈال دیا تو اپنے گال مٹی میں رکھ دی ایسے مٹی میں اور یوں یوں ملنے لگے ایسے 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 اور کہنے لگے اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا جنت کی خوشخبریں لے کر بھی وہ کہا اے تو برباد ہو گیا اگر تیرے دم نے تجھے معاف نہ کیا یہ مجمع نوال سوڑ کر بھی کبھی نہیں رویا کہ آیا ہمارا کیا بنے گا سورہ دن ظلم ہے ظلم ہے ظالم اسی کو نہیں کہتے جو کسی کو مارے اور قتل کرے جس کی نظر نے غلط دیکھا یہ بھی ظالم ہے جس کے کانوں نے غلط سنا یہ بھی ظالم ہے جس کی زمان غلط بول گئے یہ بھی ظالم ہے یہ ایسے عوش انسان اے اللہ اگر تُو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر حلاق ہو جائے گا یہ کہتے 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 غیلن لکا یا عمر ان لم یغفر لکا ربک اور کہیتا غیلن لکا ولی امکا یا عمر ان لم یغفر لکا ربک عمر تو بھی برباد تیری ماں بھی برباد اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا یہ کہتے 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 دنیا سے رخصت ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ حسنی ہیں جن پر اسلام بھی فخر کرتا تھا جن پر فرش سے فخر کرتے تھے جن پر اللہ فخر کرتا تھا وہ ساری بشارتیں لے کر اس حال میں ہیں اور ہم سارے حکم توڑ کر ایسے غفل بھائیو کہیں تو انصاف پہ آؤ اپنے نفس سے پوچھو تو سہی کہ کیا کر رہے ہو اپنی اکل سے سوال کرو اس سول ہوئے ضمیر کو کسی رات کی تنہائی میں بیدار کرو کہ کیا کر رہے ہو کس چیز پر محنت کر رہے ہو کن چیزوں کے پیشے پاگ رہے ہو حضر صاحب نے جنازہ پڑھایا پھر جنازہ اٹھا اور حضر صبدالحمل عمر نے آ کر امہ عائشہ کے دروازے پر رکھ دیا پھر آگے بنے سارا مجمع پیشے یہ آگے بڑے دستک دی کہ امہ المومین میرا باپ دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے صدی اللہ علیہ وسلم نے مرحباً بے عمر مرحباً بے عمر خشامدید ہو عمر کے لئے اپنی اوڑنی کو اٹھایا اور باہر چلی گئی اور صحابہ اندر اترے اندر گئے قبر خودنے کے لئے عبداللہ امن عباس فرماتے ہیں کس نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا میں نے پیشے مر کے دیکھا تو ہلتنی کھڑے دیتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے اور کہہ رہے تھے صدق اللہ و رسولہ سچا ہے اللہ بھی اور اس کا رسول بھی مجھے پتا تھا عمر اسی جگہ آئے گا دھرتی میں اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں جو اس کو سمال سکے سوائے اس ٹکڑے کے اس لیے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے بیسیوں دفعہ حضور سے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر میں میرے ساتھی ابو بکر اور عمر اس جملے کو میں نے اتنا سنا کمجھے یقین تھا کہ اس کائنات میں کوئی ٹکڑے ایسا نہیں جو عمر کو سمال سکے سوائے نبی کے پڑوس کے بھائی اور جو زندگیاں بنا آگئے وہ روتے چلے گئے ہم گناہوں میں بوڑے ہو گئے اور پھر بھی آنسوں نہ بہے اس لیے بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو اللہ کو راضی کرو انفرادی مسئلہ حل کرانے ہوں اجتماعی مسئلہ حل کرانے ہوں ملکی مسئلہ حل کرانے ہوں عالم کے مسلمانوں کا مسئلہ حل کرانا ہو یہ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ فوج اور پولیس کے بس کی بات نہیں ہے وہ بشارے ہماری جیسے کمزور انسان ہیں اللہ کو واسطے دو اس کو مناؤ وہ ارادہ کر لے اور اس کو منانا ماں سے جب آسان ہے ماں کو منانا کتنا آسان ہوتا ہے اس سے جب آسان اللہ کو منانا ہے توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کہ توبو علی اللہ جمیعہ ایوہ المؤمنون سارے ملکے کرو توبو علی اللہ توبتا نسوحا اور سچی توبہ کرو اللہ کا بھی علام سنو منتقرب علیہ تلقیتو من بعید جب کوئی توبہ کر کے میری طرف آتا ہے چاہے زندگی اس کی گناہ میں گزر گئی روحاں روحاں سیاہ ہو گیا پھر بھی جب وہ میری طرف قدم اٹھاتا ہے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے اس کا بڑھ کر استقبال کرتا اللہ کو استقبال کرتا پاؤگے بھائیو اگر ہم توبہ کریں گے اسے تسانہ نہیں سنوگے اسے گلہ نہیں سنوگے دیر سی کہوں آئے بڑابے میں کیوں آئے جو جب آئے گا جس وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت کا در کھلا ہوا پائے گا تو بھائیو ایسے کریم اللہ سے ٹکر لے کے زندگی گزارنا بہت بڑی نالانی ہے اللہ کے واسطے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں مسجدیں بھرو اپنے آپ کو سود سے نکالو یہ موسیقی کی تانوں سے اپنے آپ کو نکالو جو قوم موسیقی میں دوب جاتی ہے ان کا مقدر کبھی نہیں تلو ہو سکتا ان کے لئے غروب ہی مقدر ہے غروب ہی مقدر ہے دنیا کی تاریخ گواہ ہے اس پر جن قوموں میں سود پھیلا وہ کبھی نہ پنب سکیں جن قوموں میں ظلم پھیلا وہ کبھی نہ سبل اور ہری ہو سکیں جن قوموں میں فہاشی پھیلی ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا بھائیو یوں مغرب کے پیچھنے اندھے ہو کے نہ چلو مغرب اندھیرے کی جگہ ہے یاد رکھو مشرق روشنی کی جگہ ہے مغرب میں تو سورج جیسا روشن چراغ جا کے ڈوب جاتا ہے اور اندہ ہو جاتا ہے مغرب میں تو سورج جیسا چراغ جا کے بجھ جاتا ہے تو اگر مغرب کے پیچھے چلو گے تو سوائے اندھیروں کے کچھ نہیں ملے گا یہ وہ غار ہے جو سورج کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے یہ وہ اندھیرے ہیں جہاں سورج بھی بے بس ہو جاتا ہے آجز ہو جاتا ہے بھشکے رہ جاتا ہے مشرق ہے مشرق جہاں سے روشنیاں پھوٹتے ہیں جہاں سے روشنیاں تلو ہوتی ہیں فاران کی چھوٹیاں مشرق میں تھیں جہاں سے آفتہ بن نبوت تلو ہوا ہے جہاں سے روشنیاں